ایشیا کپ کے پہلے مقابلے میں افغانستان نے کیا شریلنکا کو چاروں خانے جت پہلے ہی میچ میں محمد نبی کی ٹیم نے لنکائی شہروں کو کیا دھیر اور جیت کے ساتھ افغانستان نے رکھ دیا ہے ٹاپ فور میں اپنا ایک قدم اب سبھی کو انتظار ہوگا بھارت اور پاکستان کے مہا مقابلے کا جس کے بعد ٹاپ فور کی تصویر ہو جائے گی اور بھی صاف تو آئیے دوستوں اس ویڈیو میں جانتے ہیں آخر پہلے مقابلے کے بعد دوستوں ایشیا کپ کے پہلے مقابلے میں ہوسٹ ٹیم شریلنکا کو افغانستان نے بلکل ہی روند کر رکھ دیا دوبائی میں کھیلے کے پہلے مقابلے میں افغانستان نے ٹاوس جیت کر پہلے گیندبازی کرتے ہوئے شریلنکا کی پوری پاری مہج 105 رنوں پر ڈھیر کر دی اور پھر اس کے بعد اس لکشے کو کیول 11 اوور کے اندر حاصل کر آسانی سے مقابلے کو اپنے نام کر دوسری ٹیموں کے لیے ایک سندیش دے دیا ہے کہ انہیں اس ٹورنمنٹ میں ہلکے میں نہ لیا جائے اس دھماکے دار جیت کے بعد افغانستان نے لگ بھگ ایک پیر اپنے ٹاپ فور میں جما دیئے ہیں محمد نبی کی ٹیم کا نیٹرون ریٹ اتنا زبردست ہو چکا ہے کہ اگر اگلا مقابلہ یہ ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو بھی افغانستان کے لیے ٹاپ فور کی راہ اتنی مشکل نہیں ہوگی بتا دیں گروپ بی میں افغانستان ایک بڑی جیت کے بعد پلس فائیو کے زبردست نیٹرون ریٹ کے ساتھ پوائنٹ سٹیبل میں بلکل ٹاپ پر پہنچ گیا ہے شرلنکہ کے لیے اب یہاں سے ٹورنمنٹ میں بنے رہنے کے لیے اگلا مقابلہ کرو یا مرو کا بن چکا ہے اگر شرلنکہ کو یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو انہیں بانگلہ دیش کو اپنے اگلے مقابلے میں بڑے انتر سے ہرانا ہوگا اور پھر یہ دعا کرنی ہوگی بانگلہ دیش کو اپنے آخری مقابلے میں ہرا دے دوسری طرف کل بھارت اور پاکستان کے مقابلے کے بعد لگ بھگ دوسری گروپ سے ایک ٹیم ٹاپ فور کے لیے پکی ہو جائے گی کل ہونے والے مقابلے میں جو بھی ٹیم جیت حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی اس کا اگلے دور کے لیے جگہ پکا ہو جائے گا حالانکہ دوسری گروپ سے بھارت اور پاکستان دونوں ہی ٹیموں کا ٹاپ فور میں پہنچنا تیہ مانا جا رہا ہے کیونکہ اس گروپ میں تیسری ٹیم ہونگ کونگ ہے جسے دونوں ہی ٹیمیں اپنے پہلے مقابلے میں آسانی سے مات دے سکتی ہیں ایسے میں اس گروپ سے زیادہ لڑائی شرلنکہ والے گروپ میں ہوگی جہاں اب آفگانستان کے بعد مقابلہ شرلنکہ اور بانگلہ دیش کے بیچ میں رہ جائے گا ان دونوں میں سے ہی کوئی ایک ٹیم یہاں سے ٹاپ فور میں پہنچنے میں کامیاب رہ پائے گا جبکہ دوسرے کا سفر گروپ سٹیج میں ہی سماپت ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے ایسے میں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے شرلنکہ اور بانگلہ دیش میں سے کون سی ٹیم ٹاپ فور میں پہنچنے میں کامیاب ہوگی اپنے جواب کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے کرکٹ ان انڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں